انڈیا نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں انڈراغ موسکان بیتے چوبیس گھنٹے سے دیش کی سیاست ریلوے کے دس کروڑ کے گھوس کانٹ کے ارد گرد گھوم رہی ہے ریل منتری پون کمار بنسل کے بھانجے پر گھوس کھوری کے آروپ لگے ہیں وپکش کو بنسل کے استیفے سے کچھ کم منظور نہیں ہے کروڑوں کی گھوس کھوری سے کانگریز بھی ہلی ہوئی ہے پروکتہ جناردن دیویدی نے بھلے کہہ دیا ہو کہہ دیا ہے کہ وپکش کو استیفہ مانگنے کی بیماری ہے حالانکہ پارٹی نے بنسل کو کلین چٹ نہیں دی ہے لیکن یہاں بات صرف چوبیس گھنٹے میں گھوس کھوری کو لے کر گرمائی سیاست کی نہیں ہے کبھی ٹوجی گھوٹالا کبھی کوئلا گھوٹالا اور اب ریلوے کا گھوس کان برشتہ چار کی تو حد ہو گئی ہے اس لیے آج بڑی بحث میں سلکتا سوال یہی ہے کہیں دیش برشتہ چار کے بھمر میں فس کر تو نہیں رہ گیا کہیں ایسے ویوادوں نے دیش کی وکاس کی رہا تو نہیں روک رکھی ہے آج ہم اس مسئلے پر چرچہ کریں گے کہ کرم بد گھوٹالے پر گھوٹالے سامنے آتے جاتے ہیں ستیفے کی مانگ بپکش کرتا ہے گھوٹالے میں سنلپت جو منتری ہوتے ہیں جن پر شک ہوتا ہے ان کے لیے لیکن صاف طور پر کہا جاتا ہے کہ نہیں صاحب منتری جی کسی بھی آدار پر استیفہ نہیں دیں گے اور یہی پومن بنسل صاحب کے معاملے میں بھی ہو رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اب اس پر کیا رائے شماری ہے اسے بحث میں ہم شامل کریں گے ہمارے ساتھ ممبئی کانگریس کے پروکتہ نصیم الدین رائن جی جڑیں گے اس کے علاوہ سماجوادی پارٹی سے کمال فاروقی صاحب ہمارے ساتھ اس چرچہ کا حصہ ہوں گے بی جے پی سے اشوک پردھان اس چرچہ میں ہمارے ساتھ رہیں گے سی پی آئیز سے دینش واشنے جی میرے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں اور ورش پدرکار افدیش کمار یہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں اس چرچہ کے لیے سب سے پہلے افدیش میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا آپ کو رائٹ اپ کے لیے ایک اور مسالہ مل گیا ایک اور مدہ لیکن دیش کے لیے ایک گمبیر سوال گھوٹالوں کے کرم میں ایک اور گھوٹالا اپنے اسٹھیتی ہوتی ہے میرے خون کے دورے ہردے کی گتی اور من کے جو آویگ ہوتے ہیں ان کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں سب سے دربھاگ یہ ہے کہ اب اس دیش میں جہاں میں نے پد بک رہے ہو جہاں پراکرتک سنسادھن لوٹے جا رہے ہو جہاں پروموشن بکنے لگا ہو اب تو لگتا ہے پتا نہیں منتری بننے کے لیے بھی لوگ بک رہے ہوں گے اس دیش میں ہمارے دیش میں بچا کیا ہے لیکن میں جو دو مول بات اس میں اٹھانا چاہ رہا ہوں اس سمائے سب سے پہلا یہ ہے کہ جس دھنگ سے کانگریس پارٹی نے اس کو ایسے چھوٹا بنانے کی کوشش کی ہے یہ بھائیہ یہ تو ان کا بھانجہ پکر آیا ہے اس میں ہو جائے گا اب دیکھئے سچ کو کبھی سچ کو آپ چھپا نہیں سکتے ہیں سچ کو ترکوں سے آپ پراجت نہیں کر سکتے ہیں یہ بھرشتا چار کا جو یہ کالا راکھشس ہے یہ جس دھنگ سے ڈائنا فیلا کر ببندر مچاتے ہوئے دیش پورے دیش میں اپنا وہ بھیانک سچ دکھا رہا ہے اس کو چھپانا عصہ میں انڑاک جیو ایسے ہی ہے جیسے پورے دیش میں بجلی گر جائے مان لیجئے دیش دھوست ہو جائے اور کوئی کہے کہ یہ وہ تو ایک آتھ سہر کی بات ہے پورے دیش میں سوہانا ہے اس کا ہم پنر نیرمان کر دیں گے یہ بنایا ہے لیکن دوسرا جو بھائیابت سچ ہے میں ابھی آج اندور میں تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں یا پھر افدیش جی کوئی کہے کہ غلطی تو بجلی کی اس میں بادل کا کیا دوش نہیں نہیں اس میں اور بھی بتا رہا ہوں میں اندور میں تھا میں بتا رہا ہوں کہ وہاں کئی پولیس والے پہچان گئے وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ انڈیا نیوز پر یہ بات ہم نے سنی لیکن انہوں سب کے پرس نہیں ہوتے تھے کہ سر یہ بتائیے کہ اب ہمارا دیش ختم ہو گیا پرائیم منسٹر سے لے کر کے نیچے تک آروپ لگ رہا ہے ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں ہم کیا کریں اس دیش میں یہ بھاو چاروں اور پورے دیش میں پرس موٹ رہا ہے لیکن اس میں دربھاگیا ہے کہ انتیم لوگیں ہی کہتے ہیں کہ اب نہیں سب بھرست ہوگا تو کبھی پاس نے کہا ہے کہ سب سے خطرناک ہے سپنوں کا مر جانا میں راجنیتی گھات پرتیگھات اور مل یودھ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دیش بھرستا چار کو لے کے اس مانسکتہ میں پہنچ جائے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہاں اس دیش کا پتن ہو جائے گا ان راجنیتی دلوں نے خاص کر اس سمیہ جو سرکار ہے وہ اس نے آجادی کے بعد اپنے بھرستا چار کے کارناموں سے ہمارے دیش کو اس اس تھیتی میں پہنچا دیا ہے جہاں یہ ایک ساتھ شوب اور نیراسہ کا منوبگی جان گھر کر رہا ہے